موسیقی کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہی ہوں میں؟ ارے میرے کام ترز گئے اس گھر میں بچے کی کلکاریاں سننے کیوں؟ میری عمر کے جتنی بھی عورتیں نا تب نانیاں دادیاں بن کے بیٹھی بھی ہیں ایٹ میں ہی ہوں جہاں تم دونے کی وجہ سے پیچھے رہ رہی ہوں ہمیں میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے دنیا میں ایسے بہت سے بہت سارا بچے ہیں کسی بھی بچے کو گودھ لے لیتے؟ نا بلکل بھی نہیں میں کسی غیر کو گودھ کیوں لوں؟ ارے اپنا ہون اپنا ہی ہوتا ہے عشب مجھے ایک بات بتائے یہ روزانہ اس طرح بات کرنے سے اس مسئلے کا کوئی حد نکلے گا؟ بتائیے حل تو نکل سکتا ہے بیٹا مگر تو نکال لہی نہیں چاہتا ارے میرا مطلب ہے تو کر لینا دوسری شادی اس میں حرض ہی کیا ہے ایسے بھی فاطمہ تیار بیٹھی ہے اپنی بیٹی دینے کو کیوں خاما خام اس عزاق کو اپنے گھر میں پانا بھائی تونے؟ ارے ارے اپنی عشتہ بولے اگر اس نے سن لیا تو میرے لئے محصبت ہو جائی گی آئے اللہ میری سمجھ نہیں آتا کہ آج کل کے مرد اپنی بیویوں سے اتنا ڈڑتے کیوں ہیں؟ ڈڑتے نہیں ہیں بس فضول باتوں سے اجتناف کرتے ہیں دیکھ بیٹا میری بات سن تو ایک بار حفظہ سے مل کر تو دیکھ اچھے تو بات میں آرام سے فیصلہ کر لینا میں نے آج رات کھانے بے بلائے ہوں ان لوگوں کو مجھے لگتا امی آپ پاگل ہو گئی ہیں میں پاگل ہو نہیں گئی ہوں تم دونوں میاں بیوی نے مل کے مجھے پاگل کر دیا ہے میں کہتے ہو تاریخ ایک بار اس لڑکی سے ملنے میں ہر جی کیا ہے ایک اچھے طرح سوک لے یتیم بچی ہے سارے یتیموں کا ٹھٹے کا ہم نے لے رکھائی کیا اور اچھا نہیں ہو رہا تو آج نہیں تو کل ہو جائے گا اس میں دوسری شادی کرانے والی کیا بات بتائیے ایک گھنٹہ پہلے بولا تا مکھن کا مگر مجھا لے جو ایک بار میں سن لی جائے میری بات اور یہ چائے پڑے 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 کھنڈی ہو گئی ہے اچھا میں دیکھتا ہوں بسما 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 جورو کا غلام کا ہی کا اچھا کہاں رہ گئیں تھی اب یہ کب سے مکھن مانگ رہے ہیں ساری میں آپ کا ناشتہ بنانے میں اتنی مصروقتی کہ زہن سے مکھن نکل گیا اچھا جاؤ مجھے بھی اوفیس کے لیے دھیر ہو رہی ہے اچھا آپ ناشتہ کرے میں امی کو مکھن دیکھی آئی اچھا اچھا اب یہ کھن اچھا نہیں آپ کا لیے ہی پریج میں رکھتے ہیں چولے پہ نہیں لکھتے ہیں کھن کو تارا پگھلا دیا خیر تو ہے آج صبح سے ہی اممہ کا مو پھولاو ہے کوئی بات ہوئی ہے کیا خیریت ہے تمہیں پتا تو ہے اممہ کی عادت کا بیٹھو ناشتہ کرو تاریخ ایک بات کروں آپ سے اممہ آج کل کچھ زیادہ ہی بچہ بچہ کر رہی ہے ہم اب باہر بھی یہی بحث چل رہی ہے آپ سمجھتے تو ہیں کہ میں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا کوئی ٹوٹکا تک نہیں چھوڑا اب اگر اولاد نہیں اور یہ تو اس میں میری کیا غلطی ہے صبر سے کام لوگ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہی ہوگا آپ یہ بات اممہ کو بھی سمجھائیں میں تو سب سمجھ آ چکا ہوں اممہ کو مگر اممہ کی سمجھ میں کچھ نہیں ہاتی چہن سے جینے نہیں دیتی مجھے اچھا اب ساری باتیں چھوڑے ناشتہ کریں ہم جانے لکھا باتیں چھوڑے ناشتہ کریں چھوڑے ناشتہ کریں ہے میں حکیم کے پاس گئی تھی ذرا خیریت حکیم صاحب کے پاس کیوں بیٹھے دار یہ پکڑا یہ چورن اور یہ ماجون میں تم دونم یا پیوکی بھی حکیم صاحب چلانے ہوں ایسی بات نہیں ہے میں ہر توٹکا اور دوائی دل سے کرتی ہوں بس بس رہنے تو بی 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 بہت اچھی طرح جانے دل سے کرتی ہوں میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ تم دونوں کی بھلائی کے لیے تو کر رہی ہوں تل کو تمہاری بھی اولاد ہو جائے گی تو تم بھی معاشرے میں عزت کی زندگی جیسک ہوگی مگر امی آپ اس چیز کا ذمہ دار ہو ہمیشہ مجھے ہی ٹھہراتی ہیں ہیلو میں نے کب کے دیا بی بی صرف تم ذمہ دار ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لا فروائی ساری تمہاری ہی ہوتی ہے میری ایک بات کام کھول کر سن لو تم آج اس دوائی سے انگر سے اولاد ہو جاتی ہے تو میرے اللہ کا بہت شکر اور اگر نہیں ہوتی تو پھر تو میری مجبوری ہے کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گا کیا امیب آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں تو اور کیا کروں میرے پاس تو بھئی یہ ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس ایک کوئی دوسری راستہ تو بتا دو مجھے میں وہ کر لوں گی اور ہاں شام کو نا میری دوست فاتمہ اور اس کی بیٹی کھانے پر آ رہی ہے زیادہ ڈھنکا اور دل سے کھانا بنا لینا سمجھی جی امیب چاہے بنا کے لاؤں میں بہت تھک گئی ہوں ٹھیک ہے چلدی مو اٹھا کے سامان دی نہ اٹھایا پہلے تو تانے مارے جاتے تھے اب دوسری شادی کی دھنکیاں دی جاتے ارے کرنے دو ان کو جو کرنا ہے تم خود کو مزید تکلیف میں مٹ ڈالو تمہیں تو پتا ہے یاد علاج تو صرف میرا چل رہا ہے تاریک ان چیزوں میں نہیں پڑتا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بانچ پڑھنا مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ بات تو ہے زیادہ تر ہماری سوسائیٹی میں عورت کو ہی قصوروہ ٹھہرایا جاتا ہے لوگوں سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ کون سا راشن ہمارے گھر میں ڈلواتے ہیں تم فکر نہیں کرو بس اچھے سے کھاؤ پیو میں تو تاریک کو کہہ کہہ کے تھک گئی ہوں مگر وہ اپنا ٹیسٹ کروانے کیلئے راضی ہی نہیں ہو رہے اور اوپر سے میری ساس کسی حکیم سے فکیاں اور ماجون لے آئی ہے تمہاری ساس نا پاگل ہو گئی ہے یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ایسی ویسی چیز کھانے کی خامہ خائی کوئی نہ کوئی نئی پرابلم ہو جائے بس تو دعا کرنا میرے لیے کہ میری گوہ دھاری بھری ہو جائے ہو جائے گا ہو جائے گا تم دونا نا میاں بی بی دونوں سٹریس دینا کم کرو بس اچھا سنو شاویز اٹھ گیا ہے میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں چل ٹھیک ہے بھائی پتہ نہیں فاتمہ کہا رہ گئی ابھی پتہ نہیں آپ کے مہمان کہا رہ گئے مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا پلیز آپ مجھے تو کھانے کی چارت دے دیں تو تھوڑے دیر بھوکا نہیں رہ سکتا آلے لے دے مہمانا کو سب ساتھ کھائیں گے السلام علیکم خالا علیکم السلام کہاں رہ گئی تھی تم لوگ اور یہ فاتمہ کا ہے اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے خالا ایکچلی نانو اچانک سے آ گئی تھی تو ماما نے کہا کہ تم چلی جاؤ بہت اچھا کیا تو آؤں بیٹھو جی لو بیٹا جی جوز دو مہمانو کھائیں آپ لوگ بھی کھائیں شکریہ 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 خالاں کھانا بہت تیسٹی یہ کس نے منایایا میں ہی بناوں گی بیٹا اور کون بنائے گا ہی بیٹا تم رکز ٹارک تو ہماری جسر پہل ملک ہے نا جی م ٹھر 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 امی کھانا لگیا آج ہے امی 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 ہلو تاریخ تاریخ امی پھر سے بھی ہوش ہو گئی یہ جلدی سے ڈاکٹر کو لیاو جلدی آجاؤ مجھے لگتا ہے میں اس بار نہیں بچکا ہوں گے کیسی باتیں کر رہی ہیں امی کچھ نہیں ہوگا آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جلد مجھے لگتا ہے کہ اپنے پوتے کا مو دے کے بغیر ہی میں اس دنیا سے چلی جاؤں گے امی خدا کے لئے کمس کمی سالت پہ تو بچے کی زدنا کرے امی تاریخ یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی صحت کا خیال کریں تو تو نا بہتکل خاموش رہا تھا میری عادی صحت تو تیرے چکر میں حراب ہو گئی تاریخ اس کو بول میری نصروں کے سامنے سے چلی جائے کسی باتیں کریں کسی باتیں کریں میم کسی باتیں نہ کیا کریں تجھے ابھی بھی میری ہی غلطی نظر آری ہے آخر وہ تیری بیوی تو تہری امی آپ میری ماں ہیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیزی رہنے دے تیری یہ باتیں نہ کہنے کی حد تک کیسے کیسی باتیں کریں یام چاہے تو مجھے آزمان سکتی ہیں اکی بات میں جو بولوں گی تو وہ کرے گا جی کروں گا سر کے بل کروں گا اپنا ہاتھیں مجھے کھا میری قسم میں جو کہنے جارہوں تم میں نہ نہیں کریں جی آپ جی سکیں گے میں اس پر عمل کروں گا ہافسہ سے دوسری شادی کریں امی تو پھر مرنے دے اپنی ماں گے ایسے ہی ٹھیک ہے امی میں تیار ہوں ہافسہ سے دوسری شادی کے لیے سچ بیٹا سچ بیٹا کچھ کہنے کی ضرورت ہے یہ تاریخ میں نے سب سنڈیا ہے تو اب اس پر میں کیا کر سکتا ہوں سارا معاملہ تمہارے سامنا ہے چلی جاؤں گی آپ دونوں کی زیدگی سے آپ دونوں کی زیدگی سے اس کے تو میری بجبوری سمجھ کر مجھے محاف کر دینا تم کہاں جا رہے ہو میں بسمہ کو باہر تک چھوڑنے جا رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اکیلی بھی جا سکتی ہے اور بیسے بھی آگے اسے زندگی اکیلے ہی گزارنی ہے اب اسے عادت ڈال لے گی تو بہتر ہوگا تو بھی کسے اکیلے ہجamen بس خدا تم ڈالل کی جوڑی سلامت رکھیں خوب پھولے پھلو خوبے خوبے خوشい رہو اور جلدی سے مجھے ایک میرے بودھے دو امی میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں پہلاتا ہوں دیکھ حفظہ یہ میرا بچہ ہے نا یہ اب تیرے حوالے ہے اس بسمہ چوڑیل نے نا میرے اس معصوم بچے کو اپنی انگلیوں کی اشاروں پہ نچایا ہوا تھا خالہ بے فکر ہو جائیں میں ان کا بہت خیال رکھوں گے انہی یہ تنے کیا خال حالہ کی رٹ لگا رکھی ہے امی کہنے کی عادت ڈال امی جی امی یہ ہوئی نا بات یہ لئے تاریخ ناشتہ کر رہا ہوں آرے حفظہ تم نے یہاں یہاں لانے کی تک لئے کیوں کی ویسے ہی کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا دیکھو حفظہ پلیز مجھے والے اپنا سمجھنا بس مجھے تھوڑا وقت ہے میں سمجھ سکتے ہوں تاریخ کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اب جلدی صاحب ناشتہ کریں بھنڈا ہو رہا ہے لیں ہفظہ ہفظہ بیٹا کیا ہو گیا صبح صبح اتنا کیوں چھلا رہی ہیں آپ بیٹا میں وہ ناشتہ کے لئے آئی تھی تاریخ کو آفیس کے لئے دیر ہو رہی ہے نا ایک دن اگر آپ ناشتہ بنا لیں گے نا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی صبح میں ناشتہ بنا چکی ہوں میں صرف یہ کہنا ہی تھی کہ تاریخ کو اٹھا دو نو کروں میں آپ کا تاریخ ہوت تو اٹھ ہی نہیں سکتا ہے نا ہفظہ اس طرح کیوں بات کر رہی ہو تم مجھے کس طریقے سے بات کر رہی ہو صبح صبح ایک تو آپ نے میری نیند خراب کر دی اوپر صاحب مجھ سے پوچھتی میں آپ سے اس طریقے سے بات کیوں کر رہی ہوں تمیس نام کی تو چیز ہی نہیں ہے نا آپ لوگوں میں ہفظہ ایک اس لحظے میں بات کر رہی ہو تم میری ماں سے تمہاری ماں سے تمہیں بات ہی نہیں کی صبح صبح تماشا کرنے کے لئے گیٹ پر آگے کھڑی ہو گئی ہے امین اسے کہیے کہ آپ اپنی ہاتھ میں رائے ورنہ اس کے لئے اچھا نہیں ہوگا اوہ ہیلو تم ماں بیٹھے نے مجھے ڈر پاوک سمجھاوائے کیا جب دل کرے مجھ پر برسنے لگ جاؤ گے تم دفع ہو جو موہ ہی نہیں لگنا چاہتی میں تم دولوں کے ہفظہ اپنی ہاتھ میں راؤ تاریخ بیٹھا یہ سبھے سبھے جھگڑا کرنا بند کرو غلطی میری ہی ہے میں خود جلدی اٹھانے آگئی میں نے ناشتہ بنا کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے تو موپس جاؤ تو ناشتہ کر کے جانا چھے گیا بھی ہفظہ ہفظہ یہ سبھے سوپھر سمان لے کہ کہاں جا رہی ہو امی کے گھر جا رہی ہوں سب خیریت ہے نا بیٹھا بس اب مجھے یہاں پر اور مسید نہیں رہنا ہفظہ بیٹھا جذباتی ہو کے ایسے فیصلے نہیں کیا جاتے میں جذباتی نہیں ہو رہی بلکہ بیزار ہو گئی اس روز روز کی چک چک سے بچہ چاہیے پوتا چاہیے مشین سمجھ کے رکھاوائے کیا جب بٹن دباؤ بچہ ہو جائے گا میری بات سنے جب دو سالوں میں نہیں ہوا تو کہاں سے آ جائے گا خالہ میری بات میں ایک دہان سے سننے آپ اپنے لڑکے کا کسی اچھی سی جگہ سے علاج کروائیں نہ کہ اس کی دوسری شادی اپنی ہاتھ میں رہو اپسا سمجھے تم اگر میں کچھ بولنے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی بولے چلے جاؤ گی ہو گیا آپ کو اب جاؤں میں صلی آپ کو نظارہ 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 موسیقی